بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنوں آپ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آہرت کی تمام تر نعمتوں سے نوازے آمین اپنے چینل اینو اليقین پر آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں بھائیو بہنوں آج جمعت المبارک کے دن پر بیان ریکارڈ کر رہے ہیں تو چلیے حدیث کی روشنی میں آپ کو جمعت المبارک کی فضیلت بتاتے ہیں حضرت ابو سلمہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں آفتاب تلو اور غروب ہوگا جمعہ کا ہے کیونکہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن جنت میں داہل ہوئے اور اسی دن جنت سے زمین پر اتارے گئے اسی دن قیامت قائم ہوگی جمعہ کے دن ایک ایسی گڑی آتی ہے کہ اس گڑی میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جوب مانگے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا کہ وہ مقبولیت کی گڑی دن کی آخری سعاد ہے یعنی وہ سعاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَحَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ الْعَجْلَ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ یوم فتر سے بھی زیادہ افضل ہے یعنی عید سے بھی افضل اسی دن پانچ اہم کام ہوئے یعنی اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اسی دن وہ زمین پر اتارے گئے جس دن وہ زمین پر اتارے گئے وہ جمعہ کا دن تھا اسی دن ان کی وفات ہوئی اس دن میں ایک گڑی ایسی ہے کہ اس گڑی میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے بشرتے کہ وہ حرام نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے اسی دن قیامت قائم ہوگی ہر مقرب فرشتہ جمعہ کے دن سے ڈرتا ہے آسمان اور زمین بھی جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جس میں سورج سلو ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن ان کو جنت میں داہل کیا گیا اسی روز ان کو جنت سے زمین پر اتارا گیا اور اسی دن قیامت برپا ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید آیت وشاہدن ومشہودہ میں شاہد روز جمعہ ہے مشہود روز عرفہ ہے اور علیوم المعود سے مراد روز قیامت ہے جمعہ سے زیادہ فضیلت والے دن نہ سورج نکلا نہ غروب ہوا اسی دن میں ایک گڑی ایسی ہے کہ اس گڑی میں اگر مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے حیر طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے اور جس شرط سے وہ پناہ طلب کرتا ہے اس کو پناہ دی جاتی ہے شیخ ابو النصر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد اور دیگر اصنات سے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو شیعاتین جنڈے لے کر نکلتے ہیں اور لوگوں کو بازاروں کی طرف لے جاتے ہیں اور ملائکہ مسجدوں کے دروازوں پر اترتے ہیں اور حسب مراتب آمد لکھتے ہیں اول اس کے بعد دوم دوم کے بعد سوم اور اسی ترتیب سے یہاں تک کے امام برامد ہوتا ہے جو شخص امام سے قریب ہو کر ہموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے اور اس اسنا میں کوئی لوگ بات نہیں کرتا اس کا عجر ایک حصہ ہوتا ہے اور جو امام کے قریب رہ کر کوئی لوگ بات کرتا ہے اور ہموش رہ کر خطبہ نہیں سنتا اس پر دوہرہ گناہ ہے اور جو امام سے دور رہ کر لگ بات کرتا ہے اور ہموشی سے خطبہ نہیں سنتا اس پر بڑا گناہ ہوتا ہے یہاں تک ہموش رہنے کی تقید ہے کہ اگر ایک شخص نے خطبہ کے دوران دوسرے شخص سے کہا کہ ہموش رہ تو اس نے بھی لوگ بات کی اور اس کا جمعہ نہیں ہوا یعنی اس کو جمعہ کی نماز کا سواب نہیں ہوگا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے جناب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے مروی ہے کہ میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے امام کے خطبہ کے دوران اگر تو نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہموش رہ تو تو نے لگو بات کی عمر بن شویب نے اپنے والد سے روایت کی کہ ان کے دادا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے روز مسجدوں کے دروازوں پر ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والے لوگوں کو گنتے رہتے ہیں یہاں تک کہ امام برامد ہو جاتا ہے اس وقت ملائکہ کاغذ تیہ کر لیتے ہیں اور کلم بھی ہٹا لیتے ہیں ملائکہ اپس میں کہتے ہیں کہ فلان شخص کس وجہ سے نہیں آیا اور فلان شخص کیوں نہیں آیا الہی اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفاہ عطا کیجئے اور اگر وہ راستہ بھول گیا ہے تو اس کو راستہ بتا دیجئے اگر وہ مسافر ہے تو اس کی مدد فرمائیے جو شخص کھیل کود اور تجارت میں مشغولیت کے باعث جمعہ کی نماز سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ابوالجر حمری رضی اللہ تعالیٰ انہو کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے معمولی سی بات سمجھ کر تین جمعہ ترق کر دیئے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر محفر لگا دیں گے شیخ ابوالنصر رحمت اللہ علیہ نے بے لسنات روایت کی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا کہ میں نے حد سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 ممبر پر تشریف فرما تھے اور ارشاد فرما رہے تھے لوگوں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو اور رکاوٹ پیدا ہونے سے پہلے نیک عمال کرنے میں اجلت کرو اور ذکر الہی کی کسرت سے تمہارے اور خدا کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو جوڑو چھپا کر اور کھل کھلا حیرات کرو تم کو عجر بھی ملے گا اور تمہاری تعریف بھی کی جائے گی تمہارا رزق بھی زیادہ ہوگا جان لو کہ اللہ نے جمعہ کی نماز تم پر اس مہینے میں اس جگہ اس سال اب قیامت کے لئے قطعی فرض کر دی ہے جس شخص کو موقع ملے وہ ضرور پڑے میری حیات میں یا میرے بعد جو شخص انکار کر کے یا معمولی بات سمجھ کر جمعہ کی نماز کو ایسی حالت میں ترک کرے اس کے لئے کوئی حلیفہ یا نائب حلیفہ موجود ہو خواہ وہ امام عادل ہو یا فاسق تو اللہ اس کی پریشانی دور نہ فرمائے اور نہ اس کے کام میں برکت دے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کا یہ قول بھی شیح ابو النصر رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل سلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر جمعہ کو چھے لاکھ دوزگیوں کو ازاد فرماتا ہے جمعہ کے دن رات کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور ہر گھنٹہ میں چھے لاکھ دوزہ سے ازاد ہوتے ہیں اسی حدیث شریف کے دوسرے الفاظ اس طرح ہیں دنیا کے ہر گھنٹے میں چھے لاکھ افراد جو دوزہ کے مستحق ہوتے ہیں دوزہ سے اللہ تعالیٰ کی طرح سے ازاد کر دیے جاتے ہیں لیکن جمعہ کے دن اور رات کے چوبیس گھنٹوں میں کوئی سات بھی ایسی نہیں ہوتی کہ چھے لاکھ دوزہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے دوزہ سے ازاد نہ کیے جاتے ہوں حضرت ابو امامہ بخلی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن امام کے ساتھ نماز پڑی اور کسی جنازہ میں حاضری دی اور کچھ صدقہ دیا کسی بیمار کی آیادت کی اور کسی نکا میں بھی حاضر ہوا اس کے لئے جنت واجب ہو گئی جمعہ کے روز پرندے اور کیڑے مکوڑے باہم ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے لئے سلامتی ہو آج کا دن کتنا اچھا ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ہر روز زوال شمس زہو کبرہ سے پہلے جب حرشید نصف انہار پر ہوتا ہے تو دوزہ کی آگ تیز کی جاتی ہے تم اس ساتھ میں نماز نہ پڑو ہاں جمعہ کا دن سرا سر نماز ہی ہے اس کا ہر لحظہ وہ ہر لمحہ نماز ہے اس روز جہنم کی آگ تیز نہیں ہوتی تو بھائیو بہنو جو زوال کا وقت ہوتا ہے عام دنوں میں جمعہ کے علاوہ اس وقت فرش دوزہ کی آگ کو دہکاتے ہیں اور جمعہ کا دن کیونکہ مبارک دن ہے اس دن دوزہ کی آگ کو دہکایا نہیں جاتا اس لئے جمعہ کا سارا دن ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے تو بھائیو بہنو آپ بھی کوشش کریں کہ جمعہ کی نماز کا خصوصی احتمام کریں اور جو بھی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں کہ خطبہ کے دوران کسی قسم کی بات نہیں کرنی یہاں تک کہ اپنے ساتھ بیٹے شخص کو یہ تک نہیں کہنا کہ چپ رہو یا میرے ساتھ ہو جاؤ اتنی بات بھی نہیں کرنی اگر ایسے عمل کریں گے تو جمعہ کی نماز کا سواب نہیں ملے گا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا میں شامل ہو جائیے اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد وبارک ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرات حسنتم وکنا عذاب النار یا رب اپنے پیارے مغبوب کے صدقے پریشان حال جو لوگ ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے جو مشکلوں میں ہیں یا اللہ ان کی مشکلوں کو آسانی میں بدل دیجئے جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما جن کے روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی اور برکت عطا فرما دیجئے بے اولادوں کو نیک اور سال اولاد عطا فرما دیجئے اور جو بیمار ہیں سب بیماروں کو شفائق کامل عطا فرما دیجئے سب کے گھروں میں حیر و برکت عطا فرما دیجئے سب کے گھروں میں رزق کی فراوانی عطا فرما دیجئے اور جمہ تل مبارک دن کے صدقے جو ہمارے فوج شد گان ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجئے ان کے درجات بلند فرما دیجئے آمین سم آمین تو بھائیو بہنو اپنا اور اپنے اہل حاندان کا خیار رکھیں علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ